جس کے بعد ان کی پارٹی کے سیکنوں کارکرتہ ان کی بیٹی اور ٹی ریس سانسط کے قویتہ کے گھر کے باہر جھٹے اور آتشبازی شروع کر دی اس بیت شاندار جیت کی خوشی میں ڈوبا ٹی ریس کا ایک کارکرتہ پارٹی کا بڑا سا جھنڈا لے رانے لگا جس پر اس کے ساتھ موجود ٹی ریس کے دوسرے کارکرتہ پارٹی کے ایڈھیکش اور سی ایم کے چندرشیکر راو کے سمرتن میں نارے لگانے لگی بھاری جیت سے اتصاہید ٹی ریس کارکرتہوں نے جم کر گلال اڑایا اس بیچ کے چندرشیکر راو کی بیٹی اور ٹی ریس سانسط کے قویتہ اپنی گاڑی سے باہر نکلیں اور انہوں نے گاڑی سے ہی ہاتھ ہلا کر سمرتکوں کا عبیبادن کیا جس پر ٹی ریس کارکرتہوں نے ایک بار پھر نارے بازی کی کسی طرح ٹی ریس آنسط کی سرکشہ میں تینات جوانوں نے ان کے لیے وہاں سے نکلنے کا راستہ بنایا جس کے بعد وہ پارٹی دفتر کے لیے نکل پڑی حالانکہ سی ایم چندرشیکر راو نے تیہ سمائے سے قریب چھے مہینے پہلے ہی ویدھان سبا بھنگ کر کے چناؤ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن ٹی آر ایس کو اس کا فائدہ ہی ملا کیونکہ تیلنگانہ کی سبھی 119 سیٹوں پر ویدھان سبا چناؤ لڑنے والی ٹی آر ایس نے پچیس سیٹوں کے فائدے کے ساتھ 88 سیٹوں پر جیت درج کی جبکہ ٹی ڈی پی سمیت چار پارٹیوں کے ساتھ پرجا کٹمی نام کا گڑ بندھن بنا کر چناؤ لڑنے والی کانگریس اس بار بھی 22 سیٹوں پر ہی کامیابی حاصل کر سکی جبکہ تیلنگانہ چناؤ میں اکیلے طاقت آزما رہی بی جے پی کو چار سیٹوں کا نقصان ہوا وہ ایک سیٹ پر ہی سمٹ کر رہ گئی مہین کے جندرشیکر راو کی پارٹی کے ساتھ تالمیل کر چناؤ لڑنے والے اسود دین ویسی کی پارٹی ایم آئی ایم نے پھر ساتھ سیٹوں پر جیت درج کی تیلنگانہ میں ٹی آر ایس کی زوردار واپسی نے راجع کی سیاست بھی گرما دی کیونکہ اس کے نیتاؤں نے چار پارٹیوں کے ساتھ مل کر گڑ بندھن کرنے والی کانگریس خاص کا راہل گاندھی کو نشانے پر لے لیا یہاں پر کیسیار صاحب کے اوپر بروس آئے یہ چھوڑ رہا تو ٹی آر ایس نے ایک بار پھر کانگریس کی سیوگی ٹی ڈی پی کو تلنگانہ کے خلاف بتایا اس سیاسی بیانبازی کے بیچ ٹی آر ایس کے ادھیکش کے جندر شیکر راو بھی ہیدر آباد میں پارٹی کے دفتر میں پہنچے جہاں ان کی ایک جھلک پانے کے لیے سیکڑوں کارکرتہ پہلے سے کٹے دکھے لیکن باہر رکنے کے بجائے کسی آر کا کافلہ سیدھا دفتر کے پریسر میں گھز گیا جہاں گاڑی سے اترنے کے بعد کسی آر سرکشہ کرمیوں کے گھرے میں وہاں موجود لکشمی کی پرتماں کے پاس پہنچے پوجہ آرچنا کے دوران تلنگانہ کے مکہ منتری نے لکشمی کی چرنوں میں کھول چڑھائے پھر انہیں ایک بڑی سی مالا بھی پہنائی اس کے بعد کسی آر نے جیت کی بدھائی دینے کے لیے پہنچے ٹی آر ایس کے نیتاؤں اور کارکرتاؤں کا ہاتھ جوڑ کر ابھی باتھنی وہی تلنگانہ میں ٹی آر ایس کے ساتھ تالمیل کر چناب لڑنے والی ایم آئی ایم کے ادھیکش اسدودین وائسی نے راشتری اصطر پر کیج اندر شیکر راہو سے غیر بی جے پی اور غیر کانگریز گڑ بندھن کا نترت کرنے کی اپیل کر دی میرا ماننا ہے کہ کسی آر کو بہت آکے جانا پڑے گا ایک کنٹری کو ویزن دینا پڑے گا اور ایک نئے بھارت کے لیے نئے ہندوستان کے لیے بہت ضروری یہ کسی آر کو اپنا رول ادا کرنا اگر بی جے پی کو ہرانا ہے نریندر موڈی کو پرائے منسٹر بننے سے روکنا ہے 2019 میں تو نون کانگریز نون بی جے پی لیڈرز کو آگے آنا پڑے گا ارجت پٹیل کے ستیفی کے بعد پورو ویت سچیو شکتیکان داس کو ربی آئی کا نیا گورنر نیوکت کیا گیا ہے شکتیکان داس فلحال پندروے ویت آئیوک کے سدستے ہیں شکتیکان داس 1980 بیچ کے تمیناڈو کیڑر کی آئیے صدیقاری ہے انہوں نے کینر میں تین الگ الگ ویت منتروں کے ساتھ کام کیا ہے انہیں ویت منترالے میں پہلی بار 2008 میں سچیو کی طور پر نیوکت کیا گیا اس کے بعد ویت منترالے میں اترکت سچیو بنایا گیا لگتار پانچ سال تک بجٹ بنانے والی تین کا حصہ رہے مانا جاتا ہے کہ انہوں نے نوٹ بندی کی وقت بھی اہم بھومی کا نبھائی تھی پشلے سال جی ٹوینٹی شکھر سمیلن میں پی ایم موڈی کے ساتھ شکتیکان داس بھی شامل ہوئے تھے مردی پردیش کی راہ دھانی بھوپال میں کملنات اور جوتی ردیت سندھیا کے سمرتکوں نے اپنے اپنے نیتا کو مکھی منتری بنانے کو لے کر دعویداری تیز کر دی اس سے پہلے بھی کئی موقعوں پر دونوں نیتاؤں کے سمرتک جس کی ایک بانگی بھوپال کانگریس دفتر پر جیت کے جیشن کے دوران بھی دکھائی دی جہاں کملنات اور جوتی ردیت سندھیا کے سمرتک اپنے اپنے نیتا کے بڑے بڑے کٹاؤٹ لے کر پہنچ گئے یہاں دیکھئے دو تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں جوتی ردیت سندھیا کا کٹاؤٹ یہاں پر لے کر کے اور ایک یوتھ بریگیٹ کے جتنے لڑکے ہیں اس دوران کانگریس آفیس میں موجود دونوں نیتاؤں کے سمرتکوں نے اپنے نیتا کے سمرتھن میں جم کر نارے بھی لگائے نیوز ایٹین سے باتچیت میں کملنات اور سندھیا کے سمرتکوں نے پارٹی ہائی کمان سے اپنے اپنے نیتا کو مکہ منتری بنانے کی مانگ کی ان سمرتکوں نے بھروسہ جتا ہے کہ کانگریس ادھیاکش ان کی مانگ کی اندیکھی نہیں کریں گے لیکن اس دوران جب نیوز ایٹین نے جوتی ردیت سندھیا سے سی ایم کو لے کر سوال کیا تو وہ ٹال گئے تو وہیں سی ایم پت کے پربل دعویدار مانے جا رہا ہے کمالنات بھی مکہ منتری کے سوال پر سیدھا جواب دینے سے بچے ممبئی میں ایک چوڑ نے بڑے ہی شاتر طریقے سے گاڑی کو چورا دیا چوڑ نے مندر کے باہر کھڑے سکوٹر کی پہلے قریب سات منٹ تک روئے گی اور موقع ملتے ہی سکوٹر لے کر فرار ہو گیا گھٹنا کی ویڈیو میں آتی جاتی گاڑیوں کی بیچ ٹوپی لگائے کلڑکا سڑک پر جاتا دکھا جو کچھ دور چلنے کے بعد روڈ کے کنارے ایک سکوٹر سے سٹ کر کھڑا ہو گیا کچھ دیر بعد وہ سارکر سکوٹر کے اگلے حصے میں ہینڈل کے قریب آ گیا اس بیچ اس نے اگل بگل نظر ڈڑائی اور سکوٹر کا لوگ توڑا اور شاتر طریقے سے سکوٹر سٹارٹ کر نکل گیا راجستان ویدانس آباد چنانو میں بی جے پی نے جن پچاس سیٹوں پر اپنے امیدوار بدلے تھے ان میں کئی سیٹوں پر اسے ہار کا مو دیکھنا پڑا مانا جا رہا ہے کہ امیدوار بدلنے کی وجہ سے بی جے پی کو اپنے ہی نیتاؤں کی بغاوت بھاری پڑی جس کا سیدھا فائدہ کانگریس کو پہنچا جبکہ امیدوار بدلنے کا فیصلہ بی جے پی کیلئے غلط ثابت ہوا اس نے چنانو میں پچاس موجودہ ودھائکوں کو ٹکٹ نہیں دیا اپنے امیدوار بدل دیئے تھے جس کی وجہ سے اسے اکتیس سیٹوں کا نقصان ہوا انیس سیٹوں پر سمٹ کر رہ گئی کب بی جے پی نے جن سیٹوں کو گمایا ان میں کانگریس نے چوبیس سیٹوں پر قبضہ جمعیا جو اس کے لیے بڑی جیت ہے بی ایس پی نے بھی ان میں ایک سیٹ پر جیت حاصل کی جبکہ نردلی امیدواروں کو چھے سیٹوں پر جیت ملی بی جے پی نے چنانو میں کانگریس سے ٹکر کو دیکھتے ہوئے ان پچاس سیٹوں پر اپنے امیدوار بدلے تھے لیکن اسے اس کا بھاری نقصان ہوا جن نیتاؤں کو ٹکٹ کٹے انہوں نے بھی بی جے پی کے خلاف پرچار کیا اور یہ بغاوت نتیجوں میں کانگریس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو ممبائی میں ہیرہ کاروباری راچیشفر ادانی کی ہتیا کیاروک میں پولس نے تین اور لوگوں کو گرفتار کیا ہے پولس اس ماملے میں پہلے ہی بی جے پی کے پورو نیتا سچن پوار سمیت ایک آدمی کو گرفتار کر چکی جس کے بعد پولس نے اپنی تفتیش کو آگے بڑھایا اور زارہ محمد خان نام کی ایک موڈل کو گرفتار کر لیا ساتھی پولس نے شائستہ سرور خان عرف ڈولی نام کی ایک لڑکی کو بھی گرفتار کیا پولس کے مطابق ہیرہ کاروباری کی ہتیا کی سازش رشنے کے لیے مکھیہ روپی سچن پوار نے موڈل اور شائستہ کو سازش میں شامل کیا تھا پولس کا دعویٰ ہے کہ سچن نے موڈل کو ایک ویڈیو کو شوٹ کرنے کی بات بتائی تھی پولس نکس ماملے میں پرمین بھوئی نام کی ایک کاروبی کو گرفتار کیا ہے پولس کا دعویٰ ہے کہ پرمین بھی ہتیا کے وقت کار میں موجود تھا ہیڈا کاروباری راجش پر ادھانی 28 نومبر کو لاپتہ ہو گئے تھے جس کے بعد ان کا شب 5 دسمبر کو پنویل کے جنگلوں میں پڑا ملا تھا جن میں راجستان بھی شامل ہے ستہ کی چابی کانگریس کے ہاتھ آنے کا اشارہ ملتے ہی جیپور میں جشن شروع ہو گیا دو سو سدسٹیوں کی ویڈان سبا میں پانچ سال پہلے کیول اکیس سیٹوں پر سمٹنے والی کانگریس نے زوردار واپسی کی اسی لیے جیت کا جشن زوردار رہا دلی تک کانگریس کے کارکرتہ پورے جوش میں دکھے نتیجوں کی تصویر صاف ہوتے ہی سرکار بنانے کی قبائد بھی شروع ہو گئی کانگریس کے کیندریے پریوکشکوں کی ٹیم جب جیپور پہنچی تو راجز کے دونوں بڑے نیتا ایک ساتھ دکھائی دی دونوں نیتاؤں کی یہ کوشش شاید لوگوں تک یہ سندیش پہنچانے کی تھی کہ سی ایم پد کو لے کر دونوں میں کوئی مدبیت نہیں ہے راجز میں کانگریس کے لیے جیت کئی مائنوں میں بہت اہم ہے کیونکہ اس کا اثر سیدھا چند مہینے بعد ہونے والے لوگ سبا چناؤں پر پڑے گا کانگریس گٹ بندن نے کل سو سیٹیں جیتی اسے انیاسی سیٹوں کا فائدہ ہوا راجستان میں اور جبکہ بی جے پی کے اول تیہتر سیٹوں پر سمٹ گئی اسے نمہاسی سیٹوں کا نقصان ہوا بی ایس پی کو بھی چار سیٹوں کا فائدہ ہوا بی ایس پی نے سات سیٹیں جیتی ہیں جبکہ انیس سیٹیں انے کے خاتے میں گئیں حالانکہ ووٹ پرتیشت کے معاملے میں کانگریس اور بی جے پی کے بھی زیادہ فرق نہیں رہا دونوں پارٹیوں کا ووٹ پرتیشت قریب انتالیس پرتیشت ہی رہا بی جے پی کو چھ پرتیشت ووٹوں کا نقصان ہوا کانگریس کو پانچ پرتیشت ووٹوں کا فائدہ ہوا کانگریس نے بی جے پی سے 0.4 زیادہ پرتیشت زیادہ ووٹ حاصل کیے لیکن نتیجوں میں اس انتر نے بڑا فرق ڈال دیا تو چھتیز گھڑ میں کانگریس نے وپکش کا سوپڑا ساف کر دیا چھتیز گھڑ بننے کے بعد یہ کسی بھی پارٹی کی سب سے بڑی جیت رہی اس لیے اس جیت کا جشن بھی شاندار رہا گنتی شروع ہونے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی رائیپور میں کانگریس کے دفتر پر ڈھول نگاڑے بجنے شروع ہو جیسے جیسے روجہانوں میں کانگریس آگے نکلتی رہی کانگریس کے کارکرتاؤں کا جوش بھی پڑھتا گیا پارٹی کے دفتر پر مہلا کارکرتاؤں نے ڈانس شروع کر دیا کانگریس پارٹی اور NSUI کے جھنڈے لہرانے لگے تو دوسری طرف رائیپور میں بی جے پی کے دفتر پر سنناٹا پسرا رہا پورو سی ایم اور بڑے آدیواسی نیتا آجی جوگی نے اپنی الگ پارٹی بنا لی تھی مانا جا رہا تھا کہ جوگی کانگریس کے ووٹ کٹ کر بی جے پی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں لیکن نتیجے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا مانا جا رہا تھا